جو تعلیمی نظام کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں نا کہ آپ دیکھئے بات اور سارے دیکھئے ہماری بڑی توقع ہے اس گورنمنٹ سے کہ جیسی یہ وعدہ بھی تھا ہمارے پرائم منسٹر کا کہ یہاں ایک یکسا تعلیمی نظام قائم کرنا ہے آپ دیکھئے نا کہ ایک ہم سیکٹیرین نظم کے خلاف ہیں یعنی فرقہ بندی کے خلاف ہیں نا ہم سارے کہتے ہیں کہ فرقہ بندی کے حساب سے لڑائیاں نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی فرقے ہیں تو ان کی نالج بیسٹ تو کوئی ریزن ہونی چاہیے لیکن اس کی بنیاد پر ہمیں ایک دوسرے کے گلے نہ کریں اچھا یہ مذہبی لحاظ سے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے لیکن معاشرتی لحاظ سے اور سماجی لحاظ سے تو ہم خود یہاں فرقے بنا رہے ہیں اب دیکھیں نا ایک بچہ جو ہے وہ پڑھ رہا ہے ایک سکول کے اندر جس کی بہت ساری فیس ہیں اور جس کے ذریعے وہ کیمرج کا انتحان دیتا ہے اور وہ بچہ چوتھی پانچویں جماعت سے مو ٹیڑا کر کے نا انگریزی بولنی کی کوشش کرتا ہے انگریزی کی وہ نظمیں یاد کرتا ہے اس طرح کے وہ لباس پہننے کی کوشش کرتا ہے اس طرح کے انگریزی کی گانے سنتا ہے اور اس سے وہ ایک الیٹ طریقے کے ساتھ اس کی نشو نمہ ہوگے وہ او لیول کرتا ہے وہ اے لیول کرتا ہے اور پھر اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں کسی طریقے سے ملک سے باہر نکلوں اور باہر کی کسی انگریزی ہوئی پھر میں وہیں رہ جاؤں اس میں کوئی حرج نہیں ہے انٹرنیشنل ایلوکیشن حاصل کرنے میں انگریزی سیکھنے میں بہت ضروری ہے سب کو سیکھنی چاہیے انٹرنیشنل لینگویج ہے لیکن جو ہم اس تعلیمی نظام کے طور پر ایک فرقہ بنا رہے ہیں وہ امیر فرقہ ہے اس میں سے اکثر لوگوں کو نیچے والے لوگ کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں اور اگر کیڑے مکوڑے نظر نہیں آتے تو پھر فقیر نظر آتے ہیں وہ کہتا ہے ان کو انگریزی میں بتایا جاتا ہے کہ شیرنگ اس کیرنگ جب آپ کھانے کے لئے لے کے جاؤ تو جو غریب بچے ہوتے ہیں تو ان کو بھی ایک ٹوست دے دیں یعنی وہ ایک فرقہ بنا دیتے ہیں جس میں یا تو لوگ انہیں کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں یا فقیر نظر آتے ہیں اور وہ اپنے بڑائی کا اظہار کرنے کے لئے ان کے ساتھ شیرنگ کرتے ہیں ایک یہ طبقہ پیدا ہو رہا ہے اچھا ایک طبقہ ہم پیدا کرتے ہیں سرکاری سکولوں کے اندر سرکاری کاللیج کے اندر اور جنرلی ان کے اندر مزاج بلکل ویسا ہے جس طریقے سے آپ ایک سرکاری گورنمنٹ کی بینک میں چلے جائیں اور ایک کسی پرائیوٹ بینک میں چلے جائیں پرائیوٹ کمرشل بینک میں آپ جائیں گے کارپٹڈ وہ فرش ہوگی ایک کنیشن چل رہا ہوگا ایک سمارٹ سا لڑکا یہ لڑکی پر ریسیپشن پر بیٹھے ہوں گے فوراں آئیں گے سر بتائیے آپ ہی کیا آپ کہیں جی میں نے پیسے لینے وہ کہیں جی بلکل بلکل فٹا فٹو آگے بڑھ بڑھ کے آپ کو سارے پیسے دے دیں گے اچھا اس کے مقابلے میں آپ سرکاری بینک میں کسی میں چلے جائیں میں نام نہیں لیتا وہاں سارے میری طرح سارے سارے نماز پڑھنے چلے جائیں گے نماز پڑھنی چاہیے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے سب کو نماز پڑھنی چاہیے میں خود الحمدللہ اس کو بھی وضو سے بیٹھا ہوں وہ نماز پڑھ کے آئے ہوں لیکن سرکاری کام کے اندر ہم بہت سارا ٹائم جو ہے اس طرح اس کو استعمال کرتے ہیں تو جس طرح ان میں فرق ہوتا ہے اسی طریقے سے پرائیوٹ سکولوں کے اندر سرکاری سکولوں میں اور وہ جو لوگ بچے پیتا ہو رہے اس میں 5-10% وہ ہوتے ہیں جو بہت ہی ایکسٹرارڈنری بریلینٹ ہوتے ہیں وہ ٹیچنگ کے ڈسپائٹ اور انسپائٹ آف ٹیچنگ جسے کہنا چاہیے وہ آگے نکل جاتے ہیں اور وہ نکل جاتے ہیں لیکن اکثریت اس کے اندر بنیادی طور پر صرف ایک میمری بیس تعلیم حاصل کرتی ہے ایمیں نظم یاد کر لی تھرسٹی کرو یاد کر لی اور ایک جو ہے نا بارکنجر وہ جو گریڈی ڈاوب جو ایک کہانی تھی لالا جبوری بلا ہے وہ 8-10% کہانییں یاد کرنی اسی پر ان کا انتہان ہو گیا اسی پر ہم نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سو میں سے 90 نمبر ہیں رٹہ لگا کے وہ سارے اور وہ کسی قسم کے ایک ایڈیوکیٹڈ پرسن کے اور یوسفل معاشرے کے میمبر کے طور پر سائٹی میں آتے نہیں ہیں ایک بیرنل سسٹم ہے اور وہ ہے مدرسوں کا سسٹم اور ہم سب جو تھوڑے بہت پڑے لکھے لوگ ہیں وہ تیار ہیں تنقید کرنے پر کسی نے غور سے دیکھا ہے کہ ان مدرسوں نے کتنی خدمت کی ہے اور وہ مدرسے جو ہے کس قسم کی تعلیم دے رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے جس طرح ہر نظام کے اندر ایک فردر ایمپروومنٹ کی ضرورت ہے آپ اس مدرسے کو ایمپروو کرنے کی کبھی کوشش کی ہے اچھا وہ ایک اور نظام پیدا ہو رہا ہے اچھا اس نظام کے نتیجے کے اندر جو لوگ بن رہے ہیں وہ ہمارے باقی سوشل سسٹم کے ساتھ میچی نہیں کر رہے ہیں کیا نا وہ میچی نہیں کر رہے تو یہ تین سسٹم چل رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ میرے ذاتی خیال میں میرے پاک کچھ سٹیٹسٹکس تو نہیں ہیں پاکستان کی تیس فیصد بچے جو ہیں وہ ان تینوں سسٹم میں افضار ہو جاتے ہیں باقی ستر فیصد گلیوں میں پھر رہے ہیں جو ان تینوں میں سے کسی میں بھی نہیں جا رہے ہیں اب اس سارے کے ساتھ جیسے آپ کے علم میں ہوگا اٹھتیس فیصد آبادی اس وقت پاکستان کی پندرہ سال سے کم عمر کے لوگ ہیں اٹھتیس فیصد آبادی کتنی بڑی آبادی ہے اب یہ سارے کے سارے لوگ بچے جو ہیں ان میں سے ستر فیصد سکول میں ہی نہیں جا رہے ہیں ان کی کوئی تربیت نہیں ہوئی وہ اسے گلیوں میں پھر پر کر 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 اور آگے بڑھ رہے ہیں اب وہ بندہ جو کسی تربیت کے بغیر پہلے تو ہمارا جو اپنا تعلیمی نظام ہے اس کے اندر ہی بڑے مسائل ہیں اوپر سے جن کی کوئی بھی تعلیم نہیں ہے وہ جب آ کے اپنے معاشرے میں آئے گا آپ اسے کیا توقع رکھیں گے آپ سڑکوں میں دیکھ لیں ایک موٹر سائیکل کسی موٹر سائیکل سے ٹکرا جائے ایک گھنٹہ وہاں کپڑے پھٹ جاتے ہیں مو سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے گالگیاں پہ شروع ہو جاتی ہیں ٹولرنس نہیں ہے آپ کبھی شادی کے ایسی فنکشن میں صرف یہ مو سے آواز نکال دیں کہ کھانا شروع ہو گیا ہے اب وہاں حالات دیکھئے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے تربیت ہو رہی ہے ساری تو اس لیے میری بڑی گزارش ہے کہ خاص طور پر یہ تو بیسیکلی ایک پولیٹیکل ویل جو ہے اس کے لیے چاہیے اور ہمارے جو عباب اختیار ہیں عرباب اختیار اور وہ جو ہماری حکومت ہے اور عمران خان صاحب خود بھی ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ انہوں نے ایک یقصہ تعلیمی نظام میں محکمہ تعلیم کا ماہر نہیں ہوں اس لیے مجھے ٹیکنیکل ڈیٹیلز کا نہیں پتا لیکن ایک یقصہ تعلیمی نظام ہونا چاہیے پاکستان میں پیدا ہونے والا ہر بچہ اس کو دسمی جماعت تک ایک ہی طرح کی تعلیم ہونی چاہیے باقی ہر ایک کی کیپیبلیٹی ہے کوئی شخص دسمی کے بعد کچھ بھی نہ کرے گا اور وہ کوئی دکان کھول لے گا کوئی دسمی کے بعد کچھ بھی نہیں کرے گا آپ کہیں جس نے دس سال تعلیم حاصل کی اس کا گریڈ تھا زیرو لیکن اس کے پاس ایک سرٹیفیکٹ ہونا چاہیے جس میں لکھا ہو کہ دس سال یہ سکول گیا اور اس کا گریڈ تھا زیرو میری بات سمجھ آئیے اسی طریقے سے اس میں جو ایکسٹر آرڈنری اوپر ہوں گے وہ پھر آگے ان کو یونیورسٹری سکولرشپ دیں گورمنٹ ان کو پکڑے جس کا جتنا جتنا ٹیلنٹ ان کو لے کے جائے مگر یقصہ تعلیمی نظام قائم کرنا اشد ضروری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا اپنا تشخص جو ہے وہ ایک مسلمان پاکستانی کا تشخص ہے ہمارے تعلیمی نظام میں ہمیں ایک اچھا مسلمان کیسے بنایا جائے اور ایک اچھا پاکستانی کیسے بنایا جائے لہٰذا وہ جو ہمارے جسے قرآن پاک کی تعلیم ہے اس کا ایک مہارے تعلیم اس کو کر سکتے ہیں کہ اس کا ایک کنسنٹریٹڈ ایک سیلیکٹڈ قسم کا ایک کورس ہو اور ہمیں پتا ہو کہ پانچمی جماعت تک قرآن کے یہ یہ جو میسیجز ہیں وہ بچوں کو پڑھا دیئے جانے چاہیے دسمی جماعت تک اتنے قرآن کے میسیجز ان کو آ جانے چاہیے ایف 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 ایس ای میں اتنے قرآن کے میسیجز آ جانے چاہیے یہ سیلیکٹڈ احادیث ہیں اور ان کی بہت کیرفل سیلیکشن ہو کہ وہ کسی قسم کی مطنازع اس میں باتیں نہ ہو تو لہٰذا ایک بچہ جو میٹرک انتہان دے کے یا دس سال کی تعلیم کے بعد آئے ایک اپنے معاشرے کے اندر تو اس وقت تک اس کو قرآن پاک کی بنیادی تعلیمات جس سے وہ معاشرے کے اندر اور اپنے گھر کے اندر اس کو استعمال کر سکے وہ اس کو پتا ہونی چاہیے اس کو روز مرہ کی زندگی کے گزارنے کیا جو ایک اسلامی طریقے کار ہے وہ اس کو پتا ہونا چاہیے اس کے علاوہ ایک پیٹرٹیزم دیکھیں نا علامہ اقبال نے جو ہمیں پیغام دیا اس کا اقبالیات ہماری ٹیچنگ کا حصہ ہونا چاہیے اسی طریقے سے یعنی ہماری جو وطنیت اور اپنے وطن سے محبت اور وہ ہمارے کسی ہمارے پنجابی ہونے سندھی ہونے بلوچی ہونے یا کسی بھی اور یعنی لینگویج کی بیس کے اوپر ہمارے تعلق سے مبرہ ہو کر ایک پاکستانی ہونے کی کا کوئی میسیج جو ہے وہ دسویں جماعت تک ہونا چاہیے جب دسویں جماعت میں بچہ نکلے تو وہ ایک اس کا ایک وہ مسلمان پاکستانی شخص بن کے نکلے جس کے دل میں اس بات کا درد ہو کہ اگر فرسکر یہاں کورا پڑا ہوگا سڑک کے اوپر تو بھائی میرا پاکستان گندہ ہو رہا ہے اگر ایک منٹ کے لیے بدتی زائد چل رہی ہوگی وہ کہے گا میرے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے تو یہ دو چیزیں سکھانی یقصہ تعلیمی نظام کی ضرورت ہے تو اس سلسلے میں ہمیں تشکرنا چاہیے اور اپنے جب تک کہ حکومت اس سلسلے میں اس کی وہ نہیں شروع ہوتا ہم اپنی آنکھیں کھولیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہ شروع کریں ہمارے اردگرد جو لوگ ہیں ان کو ایک اچھا مسلمان اور اچھا پاکستان دیکھیں آپ مغرب کی جتنی ورزی تعلیم لے لیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ جائیں آپ دیکھیں بلایت کی زندگی کیسی ہے بہت ساری اچھی باتیں ہیں وہاں انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر بہت زیادہ زبرز چیزیں کی ہوئی ہیں اور ان سے ہم گائیڈنس لے سکتے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ہمارا جو ہمارا اپنا یہاں کا فرد ہوگا وہ اپنا ریپریزنٹیٹیو ہونا چاہیے دیکھیں ایک عرب جو ہے پوری دنیا میں کہیں بھی عرب ہوگا کرسچین ہو یہودی ہو اگر عرب ہوگا تو اس کے اندر ایک عرب تشخص ہوگا جرمن کہیں بھی ہوگا اس کے اندر جرمن تشخص ہوگا انگریز کے اندر انگریز تشخص ہوگا ہم پاکستانی کا اپنا پاکستانی تشخص کیوں نہیں ہے یہ تعلیمی نظام کی کمی ہے اور اس کو پورا کرنا چاہیے